موسیقی دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سوادت ہے ہم آج بات کریں گے راستری یا شکشہ نیتی دوہزار بیس کی یہ شکشہ نیتی چونتی سال بعد آئی ہے جیسا کہ سرکار نے بھی کہا آئے اور پہلی شکشہ نیتی جو آئی تھی دیش کی وہ 1968 میں دوسری 1986 میں پھر ایک بار 1986 کی جو شکشہ نیتی تھی اس کا شنشودن کیا گیا تھا 1992 میں کچھ چیزیں اس میں جوڑی گھٹائی گئی تھی اور پھر یہ 2020 میں مہاماری کے دور میں شکشہ کا یہ ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچا بھی نہیں ہے بہت ساری بھاشاؤں میں بھی نہیں پہنچا ہے لیکن بہرحال جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پوری کی پوری جو شکشہ نیتی ہے اس میں کچھ چیزیں ادھر سے کچھ ادھر سے جھٹکی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انتر ویرودھوں اور ویرودھا بھاسوں کا ایک پورا کا پورا زکھیرہ دستاویز میں اڑے لیا گیا ہے ایک جو درشتی جو ایک ویزن کے ساتھ کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا اس میں سخت عباو دیکھتا ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اس میں کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو پبلک کے لیے بہت بڑی بات مانی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ہمارے دیش کی جو جنتہ ہے اس کے ڈیبلپمنٹ کے لیے یہ بنیادی آدھار ہے سکشہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پبلک ایجوکیشن ہے وہ تو سب سے بنیادی آدھار ہے ہمارے دیش میں لوگوں کو شکشت کرنے لیکن جور کس پر دیا گیا ہے پرائیوٹ ایجوکیشن یہاں تک کی ویدیشی ایجوکیشن ویدیشی ایجوکیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ویدیشی بشوید دیالیوں کو پہلے بھی UPA کے دوران بھی یہ آیا تھا ماملہ لیکن اس شکشانیتی میں اس کو بقاعدے ایک policy formulation کے تحت اس کو انکرپریٹ کیا گیا ہے کی ویدیشی بشوید دیالی اب بھارت میں ان کے لئے کھلا یہ میدان رہے تھا ڈیم ڈینورسٹری جب آئی تھی یہ جو پراؤدان آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کی کوئی سکشانیتی کے جریعے نہیں آیا تھا وہ بھی ایک قدم بڑھایا تھا سرکار نے اور پھر وہ لاغو ہو گیا تو اسی لئے میں کہوں گا کی سکشانیتی جو ہوتی ہے اس کے لئے کسی وہ کوئی قانون نہیں ہے بلکہ سکشانیتی کے بعد قانون بنتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو لاغو کرنی ہو تو کیونکہ سکشانیتی جو ہے جب آپ کوئی لاتے ہیں سکشانیتی شکشانیت میں ہے جس میں کندرہ اور راج دونوں کی ایک سامتی ہونی چاہیے دونوں دونوں اس دائرے میں آتے ہیں تو کئی ایسے قانون ہوں گے جو آپ کو راجیوں کی سامتی کو لے کر برانے پڑیں گے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی پبلک ایجوکیشن پر سرکار کو بہت زیادہ دھیان دینا تھا تو یہ جو ایک جملہ اس میں آیا ہے ڈاکومنٹ میں کہ سرکار سرکاری اسکولوں پر بھی کو بھی توجہ دے گی اور پرائیویٹ اسکولوں کو بھی توجہ دے گی پرائیویٹ اسکول جن کو بھارت میں پبلک اسکول کہا جاتا ہے عجیب کلٹ فیر ہے پرائیویٹ ہوتے ہیں اسکول لیکن بھارت میں ان کا نام پبلک اسکول ہے اور یہ ہبھی ساتھ میں جوڑا گیا ہے کہ جو لوکوپکاری جو اسکول ہوں گے ان کو بھی کافی توجہ ملے گی جائر ہے ہمارے دیش میں بہت سارے پریوار ہیں بہت سارے سنسطھان ہیں جو لوکوپکار کے نام پر بہت ساری سکھن سنسطھانیں چلاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آدھونکتا کی بات کی گئی ہے اس میں انویشن کی بات کی گئی ہے لیکن دوسری طرف اس ڈاکومنٹ میں پرانچین بھارت کی شکشہ کی پرشنسہ کی گئی ہے اور پرانچین بھارت کی شکشہ پرانالی کو ریوائب کرنے یا اکشن رکھنے کے لیے بھی اس میں بات کی گئی ہے کہ اس کے ملیوں کو اکشن رکھتا جائے گیا اب پرانچین بھارت کی جو شکشہ پرانالی تھی خاص کر جو شروعاتی دور کی اور بات کے دور کی جو شکشہ پرانالی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ گرکل پرانالی تھی اور گرکل پرانالی میں صرف کچھ ہی ورنوں کو سکھا کی بیوستہ تھی اور جو گروہ ہوتے تھے دوسرا کوئی ورن کا عبیقتی آ جاتا تھا سکھا لینے یا چوری چھپے بھی سکھا لینے لیتا تھا تو اس کے انگٹھے تک کاٹ دیے جاتے تھے اگر کوئی شلوک سن لیتا تھا تو اس کے کان میں جو شیشا ہوتا تھا اس کو پگھلا کر اس کو کان میں ڈال دیا جاتا تھا یہ بھی ہمارے یہاں ملتا ہے شاستروں میں یہ بھی ورنن ملتا ہے تو یہ عجیب ڈال میل ہے کہ ایک طرف انویشن کی بات ہے آدھنکتہ کی بات ہے ویہاں گیانکتہ کی بات ہے اور دوسری طرف پراشین یوگ کی پراشین بھارت کی سکھا پرانالی کے ملیوں کو مہان بھی بتایا گیا ہے بہرحال ہم کچھ موٹے موٹے پوائنٹس کو بس آپ کے سامنے رکھ کر اور ایک دیش کی جانی مانی سکھا ساستری سے ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ پترکار کے طور پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یا آپ جو پترکار ہیں وہ ہر وشہ کے جانکار ہوں لیکن ایک جانکار سے بات کرنا اس وشہ پر بہت ضروری تھا اس لئے ہم نے آج جوڑا ہے دلی وشوی دیالے میں ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی ادھیاک شراج کی پروفیسر دیش کی جانی مانی سکھا ساستری پروفیسر انیتہ رامپال کو ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو کچھ پوائنٹس جو اس پرکار کے ہیں کہ 10 پلس 2 سسٹم کے بدلے 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 سسٹم لگو کیا گیا ہے ایک جو بڑی عزیب بات کی گئی ہے کہ 6th کلاس سے ہی vocational classes یا vocational studies کو introduce کیا گیا ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ صرف سرکاری سکولوں میں ہوگا یا گھر سرکاری سکولوں میں ہوگا جیسے ماتری بھاسا میں سکھا صرف سرکاری سکولوں میں ہوگی نگر پالی کا کے سکولوں میں ہوگی ٹاٹ پٹی کے سکولوں میں ہوگی یا جو دیش کے top سکول ہیں پبلک سکول جو کہا جاتا ہے جہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑتے ہیں انگریجی میں انہیں وہاں بھی لاغو ہوگی یہ بلکل اس پر مان ہے ڈاکومنٹ اور موسٹ پریولی جو بھاشا استعمال کی گئی ہے اس سے یہ بلکل نہیں لگتا کہ پبلک سکولوں پر اسی طرح کی ماتری باتھا میں سکھا دینے کی پریمری میں کوئی بندش ہوگی یا کوئی بادہتا ان کی ہوگی اس کے علاوہ اچھے سکھا کی بات کریں تو انفیل کو ختم کیا گیا ہے لیکن پی ایس ڈی کو پھولی فنڈٹ بھی نہیں کیا گیا ہے عجیب بات ہے اس کے علاوہ بڑی دلچسک بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک implication یہ ہوگا کہ جو بیعاپاری ہیں سکھا کے ان کی دھندے باجی خوب چلے گی رائنیتاؤں کے سکولوں کالیجوں کا جو دور ہے اس کا سلسلہ بہت تیج ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں ہیں کچھ ایک اچھی چیزیں بھی کی گئی بتائی جا رہی ہیں بتائی جا رہا ہے کہ جو ملٹی دسپنری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ہم بیعاپک بنائیں گے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سکھا جو اس بار کی نیتی آئی ہے اسی میں یہ پہلی بار ہے یہ پہلے بھی اپنے دس کے سکھا سنسطانوں میں انٹریڈوس کیا گیا ہے بہت سارے وشوی دیالیوں میں ہے یہ سب میں نہیں ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کچھ ایک ایسے چھتر ہیں جہاں ملٹی دسپنری جو ہے شاید اتنا کارگر نہ ہو تو یہ سب بہت مہتپنٹ چیزیں ہیں میں سیدھے اس بارے میں باتچیت کرنے کے لیے انیتا رامپال جی کو امنتر کرتا ہوں ان سے ہماری باتچیت جو ہو رہی ہے اس کو جرور آپ سنیں اور اس پر اپنی رائے جرور آپ کو ہمیں بھیجنا چاہیے پہلی بات انیتا جی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیش کا جو شیکچک پریدرش ہے جو کیسنل سیناریو ہے اس میں سکول ایجوکیشن سسٹم بے حال ہے برباد ہو رہا ہے کئی ایسے راجیاں ہیں جہاں پرائیوری سکولوں کو بند کیا گیا ہے اور پرائیوریٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے دوسری طرف جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا کیا حال ہے جینل سے جامعہ تک آپ دیکھ سکتی ہیں اور پورے دیش کا حال دیکھ سکتی ہیں سٹیٹ انوستریز تو ایک طرح سے انیک جگہوں پر کولیپس کے کدار پر ہیں تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکشہ نیتی کوئی کارگر نظریہ پیش کرتی ہے چونتیس سال بعد جو یہ سکشہ نیتی آئی ہے اور جس کو بننے میں پانچھے سال لگ گئے کئی ڈرافٹ آئے بیچ میں پچھلے سال تو ایک پانچسو پیج کا ڈرافٹ آیا جس سے ہمیں اور کچھ سمجھ بنی ہماری کی کیا دشا یہ کیا رکھ ہے اس کا اپیکشائیں بہت ہیں پر پہلے جب بھی کوئی نیتی آتی ہے وہ ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں شروع میں کہ پچھلے کچھ سالوں میں کس طرح سے بدلاؤ آئے ہیں اور پہلے کی نیتیوں نے کتنا کریانون کیا ہے کیا سمجھب ہوا ہے کیا نئے چونوتیاں سامنے آئی ہیں تو یہ سب ایک نیتی میں ملتا ہے جب ہم نیتی کا ادھین کرتے ہیں اس نیتی میں ایسے کچھ نہیں ہے اس میں تورنت ہی بہت سٹیک دو تین لائنوں میں شروع میں بتا دیا ہے کہ مقصد کیا ہے یہ وزن ہے کہ اس طرح کی شکشہ اس طرح کی شمتائیں ہمارے چھاتروں میں وہ شمتائیں بنائیں گی کہ وہ دیش کو بدل سکیں انڈیا کو بھارت کو بدل سکیں کہ وہ ایک گلوبل سوپر پاور بن سکیں تو یہ بہت سپشت ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کیا کچھ ایسا اندیشہ مل رہا ہے کہ جو آج دکتیں ہیں سکول ہزاروں میں بند ہوئے ہیں کئی راجیوں میں مرج ہوئے ہیں یا جو کہ یونیورسٹیز میں جو حالت ہے ہماری بیسٹ یونیورسٹیز میں چاہے وہ جامیاں ہے جین یو ہے دلی یونیورسٹی ہے ہائدر آباد ہیں وہاں کس طرح کا آلم ہے تو کیا اس کے پرتی کوئی دشا ہمیں دکھتی ہے کہ ایسا ہمیں کچھ دکھتا نہیں ہے بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کئی قدم اٹھائے جا بھی رہے ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے کا پریدرشیا کیا ہوگا اور یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایک مولک ادھیکار right to education جو سکول کے بچوں کے لیے پہلی سے آٹھویں یا چھے سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کے لیے جو کہ دوہزار نو میں پارت ہوا تھا اور دوہزار دس سے جس کا کریانوان شروع تھا تو دس گیارہ سال ہو گئے ہیں تو اس right to education act کا کیول ایک ذکر آتا ہے بھومکہ میں پیج چار پر اور اس کے بعد اشاروں میں آتا ہے کہ اس act کے انترگت جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ ہر سکول میں اس طرح کے ٹیچر ہوں گے یا اس سے سمجھوتا نہیں ہوگا گنوطہ سے سمجھوتا نہیں ہوگا یا کم سے کم اتنے بچوں پہ ایک ٹیچر ہو کیسا سکول ہو یہ جو بہت بنیادی چیزیں ہیں جس کے کارن وہ مولک ادھکار بنا تھا اس نے راجیوں پر سرکاروں پر نہیں چھوڑا تھا article 45 میں پر اس کو بدلا گیا تھا ہمارے constitution کو چھوڑا تھا اور بار بار یہ کہتی ہے کہ اس کے جو بہت اس کی بندشے ہیں very restrictive ہم اس کو loosen کریں گے ہم اس کو کھول دیں گے تاکہ جو بہت سارے اور players ہیں جن کو بہت سندر نام ہے private شبد کہیں نہیں use کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپکاری یا philanthropic اور یہاں تک کہ یہ جو PPP ایک شبد ہے جس کے جو public private partnership کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جو acronym ہے وہ اس کو بھی بدل دیتے ہیں اس کو بلاتے ہیں کہ public philanthropic partnership تو private شبد کو بہت ہی دھیان سے استعمال نہیں کیا جاتا یہ دکھانے کے لئے کہ شکشہ جو ہے وہ ابھی بھی منافع کے لئے نہیں ہے not for profit جو کہ صحیح ہے یہی کانون ہے دیش کا پر ہم جانتے ہیں کہ not for profit کہہ کر جس طرح سے ایک commercialization ہوا ہے جو منافع شکشہ میں بہت بڑی ماترہ میں کمائی جا رہا ہے وہ ایک پورا market ہے اس market کی بھاشا ہمیں دکھتی ہے اور اس market کے لئے آوان دکھتا ہے بلاوا دکھتا ہے کہ اور لوگ بھی آئیں اور school کھولیں کیونکہ اب ہم جو school کھولنے کی نیم ہے regulations ہیں ان کو بہت ہلکا کر رہے ہیں دو جگے تو بہت سپشٹوپ سے یہ کہا گیا ہے تو یہ ایک چنتا کی بات ہے بہت چنتا کی بات ہے کیونکہ وہ ہی جن کے جن کے لئے ضرورت ہے جو ونچت پریوار سے ہیں ونچت جگہوں سے ہیں جن کو اتنے دشکوں سے وہ گنووطتہ والی شکشہ نہیں ملی جو کہ سمویدھان ان کو پرومیس کرتا تھا وعدہ کرتا تھا جس کے لئے ان کے لئے یہ Right to Education Act آیا اب انہی کے ساتھ ایک اس طرح کا سمجھوتا ہوگا یا اس طرح کا ایک چھلاوا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم Right to Education کو تو اب ہلکا کر دیں گے ایک طرح سے نکالی دیں گے اور دوسری طرح سے یہ نیتی کہتی ہے کہ انہی جو especially disadvantaged جو ونچت بچے ہیں چھاتر ہیں ان کو اگر ہمیں تین سال کی عمر سے لے کے اٹھارہ سال کی شکشہ کو اگر ہمیں دینا ہے اور ویسے ہی access دینا ہے یعنی کہ ہمیں ایک ادھیکار دینا ہے ہمیں ان کو access دینا ہے تو پھر ہمیں یہ restrictions اس کے لئے ہمیں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا ایسے سپشت اکشروں میں سپشت شبدوں میں دیا ہے جو واسط میں ہمارے لئے چنتا کی بات ہے انیتا جی دوسرا جو میرا سوال آپ سے ہے جو پریمری ایڈوکیشن پر بلکل ہے جو ووکیشنل سٹیڈیز جو سکھت کلاس سے کرنے کا ہے اور دوسرا جو پریمری سکول سے پہلے تین سال یعنی تین سال کی عمر سے چھے سال کی عمر تک بچوں کو آنگن باڑی کے حوالے کرنا یا بال وات کا کے حوالے کرنا نجانے آنگن باڑی اور بال وات کا میں جو اس طرح سے سکھت پرسکھت ہوگا ان بچوں کے لیے اس پر آپ کا کیا ویشار ہے کہ تین ورش بہت ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں تو وہ یہ جو پراؤ دان کیا گیا ہے اس کا کیا implication ہوگا ان دو ویشیوں پر آپ کی کی رائے ہے جو یہ آپ نے اب ہی پوچھا کہ یہ جو structure کو بدلنے کی بات ہے کہ پہلے تین سال جو early childhood care and education ہے جو زیادہ تر آنگن واری میں چلتا ہے government system میں اور بہت private سکولوں میں nursery کر کے پری سکول کر کے ایسی کئی طرح کے پرابدھان ہیں تو ان تین سالوں کو primary سکول کے دو سکالوں کے ساتھ جوڑ کر اس کو بلا دیا کہ یہ foundational literacy اور numeracy کا ایک stage ہے اور اس کو بہت لوگوں نے سراہا کے بہت اچھی بات ہے کہ یہ سرکار سکول education کا ایک حصہ بنا رہی ہے پر اس کو بھی سمجھ نے کی بات ہے کہ یہ کہ ہمیں سمتہ پورن شکشہ کا ماحول دے رہی ہے کیونکہ آنگل واری میں جو workers ہیں وہ teachers نہیں ہیں نہ ہی ان کی تیاری ہے کئی تو باروی بھی نہیں پاس کیے ہوئے اور ان کے لئے کہا گیا ہے کہ ہم ایک چھے مہینے کا online course یا certificate course کرا دیں گے باروی نہیں کیا تو ایک سال کا ڈپلوما کر دیں گے وہ کسی بھی حالت میں سمتولی نہیں ہے ایک ویلنٹ نہیں ہے کہ ہم جو ایک primary کے early stage میں بچوں کے لئے خاص کر اگر وہ ایسے پریواروں سے ہیں جہاں کہ ان کو اور بھی ضرورت ہے کہ اچھی شکشہ مل سکے گنو شکشہ مل سکے ایسے teachers مل سکے جو کہ واستو میں ان کو پورا ایک ماحول دیں جس میں ان کا وکاس ہو سکے اور اس کو صرف literacy اور numeracy بلا اور numeracy نہیں کرتے وہ ایک اس کا تھوڑا trivialize کرنے کا طریقہ ہے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت ان کی thinking develop ہوتی ہے ان کی اب دھانہ ہے ان کی concepts develop ہوتے ہیں تو جتنا بھی ان کو ایک چنوٹی پورن اور ایسا stimulating ماحول دیتے ہیں اتنے بچوں کی development ہر طرے سے خوب تیزی سے ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی minimize کر رہے ہیں اس سے بھی ہم ہاتھ چرہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں literacy and numeracy تو یہ بھی اپنے میں چنتا جنک ہے کیونکہ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں جو educationally پچھڑے علاقے ہے یا ہاں teachers کافی نہیں ہے پریاب نہیں ہے تو وہاں پر ہم community سے بھی لوگوں کو لائیں گے volunteers اور ہم بچوں کو سکول کے بچوں کو ہم ٹیوٹر بنائیں گے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو پڑھا سکیں اب یہ کسی راشتری policy میں آئے کہ ہم بچوں سے ٹیوٹر کروائیں گے اور ہم کہیں کہ ہم community سے کہیں کہ آجاؤ اب teacher نہیں ہے تو اب تم کیونکہ کیا ہے پہلی early childhood ہے پہلی دوسری primary کی class ہے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے یہ جو ہے یہ جو مانسکتہ ہے اسی سے ہٹنے کے لیے بچ نے کے لیے اسی سے بچوں کو بچانے کے لیے right to education آیا تھا اور یہ اب مانسکتہ دھڑلے سے آرہی ہے ایک national mission کے نام سے کہ ہم فاؤنڈیشنل ایک mission بنا رہے ہیں اور جو پانسو پیج کا ڈرافت تھا اس میں تو بہت سپش لکھا تھا کہ ہم ایک remedial instruction aid ایک چھڑ رہے ہیں یا سکول چھوڑ رہے ہیں ان کو دوبارہ سے کیسے تیار کرے اب وہ شب نکال دیا کیونکہ چھوٹی ہو گئی ہے پالسی سنگ شیپ میں کہا گیا ہے پر community سے engage کریں گے وہ ہی دشا ہم کو دکھا رہا ہے تو اس لیے سب سے جو پراتھمک جو اہم stage ہے اگر بچے کی بچے کی وکاس کی تو پھر اسی stage کے ساتھ ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہ بہت گمبیرتا سے یہ نیتی ہم کو کوئی اپنی گمبیر ایک نشٹہ دکھا رہی ہے ایسا نہیں دیکھ رہا تو یہ سوچ نی کی بات ہے اور انیتا کی تیسری بات جو ملٹپل انٹری جو ہے اور ایک جو ایک جو فری کرنے کا جو ایک پراؤدان کیا گیا ہے اس سے college going جو students ہیں ان میں ایک خوشی ہے ایسا مجھے احساس ہوا کئی لوگوں سے بات بھی میں نے کی نوجوانوں سے ان کا کہنا ہے کہ کئی بار ان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس کے محتو ہے یا اس کا واقعی کوئی ارث ہے اور اس کا کوئی پھلی تارث نکلے گا جو ایک structure کو بدلنے کی بات ہے structure school کے ایسے اتنی آسانی سے نہیں بدلے جاتے right to education act نے کہا تھا کہ elementary school جو کہ قانون کی انترگت ہے وہ 8 سال کا ہو اور اس سب سکول یہ کوشش کریں انیتا جی کی ان باتوں کے ساتھ بلکل انت میں ہم ایک سوال جرور اور کریں گے ماتری بھاسا میں سکھشا سے لے کر ایک اور پوائنٹ اُبھرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سواد کے اُتقیل ورغوں کے لیے چھنتا کی بات ہے کہ اس نمشکار آدھا ستری آدھا